اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیونکہ عابد عبادت سے ہے اور عبادت کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایسا تظلل اور ایسا عجز اور انکساری اختیار کرنا کہ انکساری کی انتیہ ہو جائے تظلل اختیار کرنا یعنی ذلت اختیار کرنا اللہ کے لئے اللہ کے سامنے اور ایسی ظہری اس کی حصی صورت ایسی بن جائے کہ انسان یہ سر جو ماتھا اٹھاوا ہے اس کو اتنا ہی نیچہ کر دیتا کہ انسان اپنے پاؤں کے برابر کر دیتا ہے سجدے میں گرتا ہے تو اس کا اٹھاوا ماتھا اس کے نیچے کے پاؤں کے برابر ہو جاتا ہے ایسا تظلل اختیار کرتا ہے یہ عبادت کیونکہ عبادت تابت سے ہے اور تابت کو معنی تظلل تو یہ ذلت جو اختیار کی ہے یہ اللہ کے لئے اختیار کی ہے اللہ کی عبادت کے اور اس خضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھکنے کو عبادت کہتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت تک ایسا قدع کیا کہ آپ کا وصف خاص جو وہ عبدیت بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کے مقام پہ آپ کے عبدیت کے وصف کو ہی ذکر کیا کہ پاک کے وزاد جو لے گی اپنے بندے کو جبکہ بظاہر یہ بلندی کا سفر ہے اس وقت مراج کا بلندی کا سفر ہے اور وہ ایسا سفر ہے کہ گویا کہ وہ ملائکہ مقربین کو بھی حاصل نہیں جبرل امین جیسا فرشتہ بھی صدرت المنتحہ پہ آکے ٹھائر جاتا ہے اس سے آگے جانے کتاب نہیں ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے عروج کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف کون سے ذکر کر رہے ہیں عبدیت ظہر ہے کہ عبدیت کے لئے جب تظلل جھکتا ہے بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنتی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں تو عبدیت تو عبدیت عبادت تو عبادت انسان کا مقصد تخلیق تو جو اپنے اس مقصد تخلیق میں جس درجے میں بھی کامل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظیق کمال درجے پر فائز ہے اور جس درجے میں وہ ناقص ہے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظیق وہ نقص میں ہیں اور عبادت کا جہر کامل دعا ہے کیونکہ عبادت سے مقصد کیا ہے عبادت سے مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا جھولی پھیلانا ہے اپنی مرادیں مانگنا ہے مغفرت مانگنا ہے گویا کہ دنیا کی راحت کے سامان مانگنے ہیں آخر میں جنت اور راحت مانگنی ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے مانگنا ہے تو عبادت کا چونکہ مقصد اور اس کا جہر کامل دعا ہے اس لئے قرآن کریم میں پہلی جو صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اس صورت کا ایک نام صورت دعا تو گویا کہ دعا ہی سے شروع کیا دعا اور دعا ہی پر قرآن کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ قلعوذ بربی ناس اس کے در بھی دعا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں مندارہ ہے تو گویا کہ دعا سے کلام الہی کو شروع کر رہے ہیں اور یہ کلام الہی تمام آسمانی کلاموں کا نچوڑا مجموعہ ہے فیہا کتب ان قیمہ ساری آسمانی جتنی کتابیں ہیں سب آسمانی کتابیں اس کے اندر بند ہیں سب کا نچوڑا خلاص ہے اس کے اندر بند ہے تو قرآن کریم کو دعا سے شروع کیا پہلی صورت کا نامی صورت دعا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مانگنے کا سلیقہ بتلا رہے ہیں دعا کرنے کا ڈھنگ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے اللہ سے تمہیں دعا کرنی کیسے ہے اور وہاں فرمائے تو ایاک نابدو میں عبادت کا ذکر کر رہے ہیں گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب عبادت کرنے کے بعد کہا اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں تو گویا کہ پہلے اپنی طرح سے عبادت کا نظرانہ پیش کیا اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگ لیا بس یہی اللہ تبارک و تعالی بتلانے چاہتے ہیں جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو ان عبادتوں کا آخر نتیجہ اور سمرہ یہ ہے کہ اللہ سے آپ نے کچھ مانگنا ہے اور عبادت جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کی اب اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کامل جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ مانگی مراد عطا کر دیتے ہیں تو ایاک نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیری بھی عبادت نہیں تیری ہی گویا کہ خالص توحید کے مقام پر فائز ہو جاتا تو مقام توحید پر فائز ہو کر کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری سوا گویا کہ کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہے شرک کا شائع بنی و ایاک نستہین اور تجہی ہی سے مانگتے ہیں تجہی سے مدد مانگتے ہیں تو کہا کہ مانگنے کا جو سوال ہے سوالی بن کے اگر جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ بھی تیری سامنے پھیلاتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے نہیں لیکن سباپ کے درجے میں دوسرے کے سامنے بھی انسان مانگتا نظر آتا ہے دوسرے مدد لیتا نظر آتا ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے آزمانوں سے ہونے ہیں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اگر ایک نمک کی ڈلی کی ضرورت پیش آ جائے یا ایک جوتے کا تسمع کی ضرورت پیش آ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو اب نمک کی ڈلی اللہ سے کیسے مانگے جوتے کا تسمع کیسے مانگے اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا میں کسی اسواب کے درجے میں مدد لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ مجھے نمک چاہیے اچھا سا نمک عطا کر دیجئے یا اللہ مجھے جوتے کا تسمع چاہیے اچھا سا تسمع عطا کر دیجئے دعا کی اس کے بعد اسواب کے درجے میں بازار میں نکل گئے جا کر نمک خرید لیا یا پڑوسی سے نمک مانگ لیا یا کسی دوسرے سے مدد مانگ لی تو گویا ہے کہ اسواب کے درجے میں بھی جب کوئی چیز مانگے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دعا کر کے درخواست پیش کر دیں اور دعا بڑی عجیب چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اگر مضبوط سے مضبوط رابطہ رکھ رہا ہے تو کسر سے دعا کرو اسے میں دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی قدس سر روحو جو حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شمری تھانوی رحم اللہ تعالی کے جریر قدر خلفہ میں سے تھے کراچی کے اندر تو گویا ہے کہ وہ کتب تھے حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی قدس سر روحو وہ فرماتے تھے اللہ تعالی سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو جب اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لوگے تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ قوی ہو جائے گا اور بس وقت نہیں بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں حضرت کی مطابق عطا کر دیں گے یہ دعا ایسی تاک کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے اس نے خلاصہ نچوڑ جب آپ نے حاصل کر لیا نتیجہ کیا عبادت کا منشاہ پورا ہو گیا اس لئے فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بجری چلی گئی تو کہو کہ یا اللہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہو گئے جس کی وجہ سے بجری چلی گیا یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے اپنے عطف و کرم سے یا اللہ ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک کر دے پنکہ نہیں چل رہا یا اللہ پنکہ خراب ہو گیا کیا اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے یا اللہ اپنے عطف و کرم سے پنکہ ٹیک کر دے دعا پہلے جیسے دعا کی دعا کرنے کے بعد اب اسم آپ کے درجے میں آپ اس کو دیکھ کرنا شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالی دوس کر دیں گے چھوٹی چھوٹی یہاں تک فرماتے تھے کہ میں جب اپنے مطب سے گھر کی طرف آتا کیونکہ آپ کا مطب جو ہے وہ کراچی میں پاپوش نگر پاپوش نگر جو ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مطب تھا تو وہاں سے میں کب واپس آتا تو راستے میں کبھی دیکھتا کسی کی مورسیکل خراب ہے بیچارے کی کھڑا ہے وہ مورسیکل اوپر نیچے کر رہا ہے کیکہ مارنا سٹارٹ نہیں ہو رہی یا کسی کی گاڑی خراب ہوئی وہ بونٹ کھول کے وہ گاڑی اندر سے دیکھ رہا ہے فرماتا میں گزرتا تو میں دیکھتے دعا کرتے یا اللہ اس کی گاڑی خراب ہے یا اللہ اس پہ اس کو مبتلع کر دے اور اس کو درست کر دے دعائیں کس رسید فرماتا دعائیں دیتا ہوا جاتا ظاہر ہے کہتا ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میری مورسیکل یسرہ خراب ہو میری گاڑی خراب ہو تو کیا انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بس موجزہ ہو جائے کہ گاڑی ٹھیک ہو جائے منزل پہ پہنچو تو وہی کیفیات اس بیچارے کی کسی مسئیبت میں مبتلع ہے فرمائے کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ کھڑے ہو کے اس کی مدد نہیں کر سکتے دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ کیونکہ دعا اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ مومن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ادواؤ سلاح المومن مومن کا ہتیار دعا ہے مومن کا ہتیار ہتیار اس کا دعا ہے اس لئے حدیث میں فرمائے کہ اے لوگو کیا میں تمہیں ایسی ایسا کوئی عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے واروں سے بچ جاؤ اور رزق کے خزانے تم پر کھل جائیں فرمائے بتا دوں فرمائے کہ وہ دعا ہے فرمائے کہ وہ وہ جو عمل ہے وہ دعا ہے اور دعا فرمائے کہ سلاح المومن مومن کا ہتیار ہے اب بتاؤ دنیا کے اندر انسان یہ دو چیزوں کے علاوہ چاہتا کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ دشمنوں کے واروں سے بچیں دشمنوں کی دشمنوں اداوہ سے بچ جائیں اور رزق کے خزانے کھل جائیں اس کے لئے کیا چاہیے آدمیوں انسان اگر غور کرے انسان کی ساری زندگی کا مطمئہ نظر یہی ہے رزق کے دسترخان وسیع ہوں اور رزق سے روٹی کا رام نہیں ہے روٹی بھی رزق ہے لیکن ساری انسان کی ضروریات زندگی رزق کا حصہ ہے انسان کا کھانا ہے پینا ہے پیننا ہے اوڑنا ہے رہنا ہے سینہ ہے اولاد ہے بیوی بچے ہیں پوری زندگی کی جتری ضروریات ہیں وہ تمام کے تمام رزق میں شامل ہیں ایون انسان کی کامیابی کی جو مناظر ہیں وہ سب رزق کا حصہ ہیں تو وسیع مانے میں ہر چیز رزق کے اندر شامل ہے اور آدمی دنیا کے اندر چاہتا کیا ہے یہ تو چاہتا ہے تو فرمایا کہ رزق کے خزانے کھل جائیں گے اور دشمنوں سے بچ جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر رزق کے ان خزانوں کا حصول اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی تو دشمنوں کی ویسے آتی ہے کوئی حسد کی ویسے کوئی جنن کی ویسے کوئی کینہ بغس کی ویسے اس کے اندر رکاوٹ ممانے پیدا کرتے ہیں آوارز پیدا کرتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ وہ دشمنوں سے بچاؤ یہ دعا ہے فرمایا کسر سے دعا کرو اور ایک حدیث فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے کہ دعا کی حقیقت دعا ہی تو عبادت ہے کوئی کہ پوری کی پوری جو عبادت ہم کر رہے ہیں نماز پڑھ لی ہم نے پوری اس پوری کی پوری نماز کا اصل جو مغز ہے وہ دعا ہی ہے اسے ایک حدیث پر فرمایا دعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے نچوڑ ہے جہاں سے آپ نے حدیث فرمایا دعا ہول عبادت صاحبی فرماتے ہیں یہ دعا یہ حدیث ذکر کر کے آگے آپ نے آیت پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا اور فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُنَا اِبَادَتِي سَيِّسَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمِ دَاخِرِينَ فرمایا کہ جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں وہ عوند موکل کو جہنم میں ڈالے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُنَا اِبَادَتِي اور عبادت سے مراد دعائی دعا مراد ہے جو میری دعا سے کیوں کہ دعا ہوالعبادہ نبی نے فرمایا تو گویا کہ دعا کو خود عبادت ہی فرما دیا تو گویا کہ یہاں عبادت سے مراد قرآن میں کیا ہے دعا تو فرمایا کہ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں مو موڑتے ہیں مجھ سے مانگتے نہیں ہیں تو فرمایا کہ کر روز قیامت میں عوند مو زلیل و خار کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے اب اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دعا نہ مانگنا اللہ کو کتنا برا لگتا ہے اس ایک ترمیزی کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا مانگتا نہیں ممیسہ للہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں سوال نہیں کرتا تو میں یغزب علیہ اللہ اس پر غزبناک ہو جاتے ہیں غصے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں جس بندے سے مانگیں مانگنے والے سے انسان جو اچڑ جاتا ہے یار یہ مانگتے رہتا ہے اور اللہ میاں مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں جتنا زیادہ مانگے گا اتنا قرب بڑھتا جائے گا ادھا تعلق ایک قلب بڑھتا چل جائے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص تو تعلق قوی ہوتا چل جائے گا تو یہی تو زندگی کا راز ہے جو زندگی کا راز انسان کو نصیب ہو جائے گا کہ اللہ سے ایک تعلق قبی ہو گیا اس لئے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے دنیا کے اندر سخیوں سے مانگیں ایک دفعہ مانگا دو دفعہ مانگا آخر ایک وقت میں اتنگی آجاتا ہے کہ بھائی یار تیرا کام مانگنے ہی رہ گیا جو دو کہا ہاتھ چکے ہوں دا تم تیرے ٹرینڈ نہیں بڑھے بڑے سے بڑا سخی کبھی نہ کبھی کہہ دیتا ہے لیکن وہ کریم وہ ہے وہ سخی داتا ہے اس سے جتنا مانگو وہ ترہ خوش ہوتا ہے بلکہ نہ مانگنے والے پر ناراض ہو رہا ہے کہ تو مانگتے ہیں کیوں نہیں اس سے اس کا مطلب وہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی کریمی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ کو ایسا عمل کرے کہ میری ایک شان اور وصف ظاہر ہو اللہ کی کریم بھی ظاہر ہوتی ہے تب ہی تو ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ بڑے کریم اور حیاء والے ہیں بڑے کریم اور حیاء والے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی اس بات سے حیاء آجاتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں اللہ اس کے مراد کو پوری کر دیتے خالی ہاتھ اس کے لوٹنے نہیں دیتے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتے تو گویا کہ دعا ایک ایسا راز ہے اس نے مشایخ نے لکھا ہے کہ جس کو عبادت کا لطف اور مزہ حاصل نہ ہو رہا ہو عبادت کی حقیقت اس پر کھل نہ رہی ہو بس ایسی میں فرمیلٹی پوری کرنا لے کہ عبادت کی اثر روح ہے ملنے رہے فرمایا وہ کسرس سے دعائیں کرنا شروع کر دیں جب بیٹھا خدا سے مانگنا شروع کر دیں بھلے دنیا کی چیزیں مانگیں یا اللہ اچھی سی گاڑی دے دے یا اللہ اچھے سے کپڑے دے دے یا اللہ اچھا سے مکان دے دے دنیا کی چیز اپنی ذہنی سطح کے مدد وہی مانگتا رہے کیونکہ بندہ تو کمزور ہے بندہ تو انہی چیزوں کب ہوتا جائے وہ تو انچے لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ پس آخر چاہیے وہ تو زہد کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں آخر نہیں مانگتے ہیں لیکن بندہ تو کمزور ہے عام آدمی تو زہد کے اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا وہ اپنے دنیا کے اندر کھانے پینے کے وسید اثر خان بھی مانگتا ہے وہ بیچارہ جو اپنی چھت اور مکان بھی مانگتا ہے کپڑے لٹے بھی مانگتا ہے کوئی بات نہیں وہی مانگو لیکن جب اللہ سے بار بار یہ چیزیں مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں گے کیونکہ عبادت کا جو اصل نچوڑ روح تو دعا ہے